موسیقی کچھ دانشور حضرات بھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راہ حق پارٹی کے سربراہ مولانا معاویہ آزم تاریخ ان کی بھی کافی زیادہ اس حوالے سے ریسرچ ہے تحقیق ہے تو ان سے بات کرتے ہیں کہ گزوات الہند ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے معاویہ بھئی جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کالمز ہیں بلکہ آپ یہ کہلیں کتاب چھپے ہوئے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوہ ہند میں شامل ہونے والے لوگوں کے لیے جو بشارتیں ہیں ان ساری بشارتوں کو پہلے اچھی دفعہ پڑھ لینا چاہیے اور اس کے بعد پھر ایک لمحے کے لیے اپنی حالت کو سامنے رکھ کے یہ سوچنا چاہیے کیا ہم جیسے لوگ اتنی بڑی بشارتوں کے حق دار ہو سکتے ہیں جو بندہ اپنی دکان پر بیٹھ کے صحیح زندگی بھر تول نہیں پایا جو بندہ پوری زندگی سودی اکاؤنٹ بند کر کے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھلوا پایا جس معاشرے میں لوگ عدالتوں کے دھکے کھائیں اور بہنوں کو ان کا حق نہ ملے جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز دے کے خیر آباد کہہ دیں اور ان کو حج یا عمرہ کروا کے کہیں کہ تم نے اب اپنے بھائیوں سے زمینوں میں حصہ نہیں مانگنا جہاں پہ لوگ ننگا ناچ ناچ رہے ہیں جہاں پہ ظلم اور بدنوانی اور نائنصافی کے بازار گرم ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ بشارتیں ان لوگوں کو ملیں گے پہلا تو میرا اس پہ یہ ہے کہ کم از کم ہمیں اپنی حالت کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بشارات کو سامنے رکھے کمپیر تو کرے ہم لوگوں کو غزبہ ہند اور وہ بشارتیں ملیں گے کن لوگوں کو ملیں گے وہ کہیں گے جی آپ صحابہ اکرام اہل بیعت جیسے لوگ کہاں سے لے ہیں آج کے دور میں ہیں میں دکھاتا ہوں وہ ہماری طرح باتونی نہیں تھے وہ ہماری طرح فراڈ کرنے والے نہیں تھے ان کا اندر اور باہر مختلف نہیں تھا انہوں نے ہماری طرح اپنے معاشرے میں لوگوں کو جھوٹے وادے اور دھوکے نہیں دئے آپ دیکھیں نا بیس سال پہلے دنیا کے چورتالیس ملک مل کے افغانستان کے اوپر حملہ آور ہوئی ان کے سیاسی حق کو پامال کیا گیا اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کہا جب پاکستان سے بڑی تعداد میں لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے انہوں نے کہا جی امریکہ بڑی طاقت ہے یورپ بڑی طاقت ہے آپ سرنڈر کر دیں انہوں نے کہا قرآن مجید میں جو اللہ پہ بروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا تو ہمیں دنیا کی کوئی سپورٹ نہیں چاہیے ہمارے لیے اللہ کافی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ نے ان کو اڈے دیئے امریکہ نے یہاں خطے میں جنگ مسلط کی مارا ماری ہوئی پندرہ سالوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے آپ ان لوگوں کے پیروں میں لال رنگ کے کالین کیوں بچھا رہے ہیں آپ ان لوگوں کو ویلکم کیوں کر رہے ہیں ان کو مذاکرات کی میز پہ کیوں بٹھا رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے اوپر آپ نے لاکھوں ڈالر کی سروں کی قیمت رکھی ہوئی تھی ان کو آپ بٹھا رہے ہیں جن لوگوں کو آپ نے بلیک لسٹ کیا ہوا تھا ان کو آج آپ گول میز پہ بٹھا رہے ہیں اور ان کے سامنے جناب وہ جو آپ کا وہ خلیل ذات ہے وہ کیا ہے وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوئے وہ بندہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوئے اور ان لوگوں کو آپ جا کے دیکھیں وہ آج بھی برابری کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کانفیڈنس کہاں سے آیا دنیا کی ساری قومیں ہم نے دیکھ لی اتنا بڑا کانفیڈنس نہیں دیکھا بھائی یہ قرآن کانفیڈنس دیتا ہے یہ نبی کا فرمان کانفیڈنس دیتا ہے جس دن میرے پاکستان کے حکمرانوں میں اور میرے پاکستان کے عوام کے اندر قرآن اور حدیث کو بنیاد بنا کر وہ کانفیڈنس ڈیویلپ ہو گیا جو ہمارے ہمسائے ملک کے لوگوں میں ڈیویلپ ہو اور وہ برابری کی بنیاد پر بیٹھ کے مذاقرات کر رہے ہیں اس دن آپ کو غزوہ ہند بھی مل جائے گا ہندوستان صفحہ سی سے بھی مٹ جائے گا اور آپ کے اور جنت کے درمیان میں موت کے علاوہ کوئی فاصلہ بھی باقی نہیں رہے گا تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جیسا آپ نے ذکر کیا یعنی میں کھل کے کہہ دیتا ہوں کہ تالبان کی طرف آپ کا اشارہ تھا مولا عمر سے جو وہ بستا رہے نائنٹی نائنٹی سکس سے جو عبر مجاہدین الگ سے ہیں تالبان الگ سے ہیں ایک سکول آف تھارٹ یہ کہتا ہے کہ کالی جھنٹوں والے آئیں گے تو آپ کا بھی دل مانتا ہے کہ کالی جھنٹے والے آئیں گے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ خرسان کے علاقے سے لوگ اٹھیں گے اور وہ میرے دین کو غالب کر کے دھملیں گے خرسان کا علاقہ جغرافی لحاظ سے ہمارے پاکستان کا کچھ علاقہ اور افغانستان کے پہاڑ ہیں جن کو اور اسی علاقے کے ہی کچھ پہاڑی اور نشبی علاقے ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے اور آج کے اس مشینی دور میں مشینوں کو فیل کر دینے والے وہی خرسان کے لوگے ہیں اور آج کے اس مشینی دور میں پاکستان کو اللہ نے ایٹمی قوت بنایا ہے کلمے اور سب سے پہلے کلمہ کلمے اور ایٹم کے بلبوتے پر دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو پریشان کر دینے والے یہی خرسانی پٹی کے لوگ ہیں اور انہوں نے یہ اٹھنا ہے اور اللہ تعالی نے انقلاب پیدا کرنا لازم میں صرف اجیاد ہے اور یا مقبول جان سکول آف تھار آپ بھی سنتے ہوں گے پڑتے ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہمارے ایٹمی اساسے ہیں ہماری جو آرمی ہے یہ کسٹوڈین ہے انہیں استعمال کوئی اور کریں گے یعنی وہ اور کون ہے اور دوسرا یہ بتا دیں کہ گزوات الحد ہو چکا ہے یا ہونا ہے دیکھیں ہماری جو آرمی ہے وہ ایک باصلاحیت ہے اور اس کی جو ایجنسیز ہیں ان کا دنیا میں ایک مقام ہے اور اس میں میں ذاتی طور پر بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو تحجد گزار اللہ کے سامنے رونے والے اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف دل میں رکھنے والے لوگ نہیں ہیں ایسے لوگ پاکستان کی آرمی میں موجود ہیں اور ایسے لوگ ہمارے ملک کی قیالت میں کہیں کہیں ہیں جن کے آنسو تحجد کی نماز میں اللہ کے سامنے گرتے ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ایٹم بم اور یہ باقی چیزیں میں اسباب کے درجے میں غیر محفوظ نہیں سمجھتا اور انشاءاللہ یہ اندر بدلنے کی دیر ہے کریمے لگا کے جو حسن ہوتا ہے وہ چند دن کا ہوتا ہے اچھی خوراکیں کھا کے جو حسن ہوتا ہے اس میں دیر پا ہوتا ہے یہ وقتی طور پر یہ جو ہم دیکھ رہے نا یہ آئی ایم ایف اور فلاں 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 اس سے ہم اپنی معیشت مضبوط کر لیں اور امریکہ انڈیا کی منڈیاں بڑی ہیں ہماری منڈیاں چھوٹی ہیں ان کو لوگ پوچھتے ہمیں پوچھتے بھائی اپنے اندر قرآن اور سنت کی خوراک ڈالو نبی کریم کے صاحبہ اور اہلِ بیعت والے جذبے ڈالو کریموں سے رنگ گورا کرنے کے بجائے اللہ کے قرآن والے نور سے چہرہ روشن کرو غزوہ ہندو سی دن شروع ہو جائے گا ناس میں بتا دے کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے ہماری پالسی سے آپ مطمئن ہیں اور دوسر یہ بتا دیں پھر وہی سکول آفتار کہ یہ کشمیر میں جو مودی نے قدم اٹھایا ہے یہ انتہائی قدم ہے اور کشمیر کے اس قدم سے غزوہ تلہ ہند کی بنیاد رکھ دی گئی ہے دیکھیں کشمیر والوں کے ساتھ جو ہوا ہے یہ ان کے ساتھ نہیں ہونا تھا اگر وہ ستر سال تک اپنی ازادی کی جنگ لڑنے کے ساتھ ساتھ ہمارا جھنڈا نہ لہراتے صرف ازادی کی بات کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا تھا اس سے شاید دس حصے کم ہوتا شاید پچاس حصے کم ہوتا انہوں نے ہمارا جھنڈا لہرائے غوری کا تجربہ ہم نے کیا خوشیاں انہوں نے منائی شاہین کے تجربے ہم نے کیے خوشیاں انہوں نے منائی خالد بن ویلیڈ ٹینک ہم لے کر خوشیاں انہوں نے منائی کیوں انہوں نے کہا بھارت جب تم ہماری طرف دیکھے گا تیرے جواب میں غوری آئیں گے تیرے جواب میں شاہین آئیں گے تیرے جواب میں خالد بن ویلیڈ ٹینک اور پاکستان کے مجاہد آئیں گے ایک سو دس دن ہو گئے بھوکے اور پیاسے لوگ شاہین کا انتظار کر رہے ہیں غوری کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم معاشی طور پر دنیا میں تنہا رہ جائیں گے میرا قرآن پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَالَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ الْاَيْحَ تَسِبْ اللہ کہتا ہے جو مجھ پر بروسہ کر کے آگے چلے اس کا راستہ میں بناتا ہوں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ الْاَيْحَ تَسِبْ میں اس کی معیشت کو وہاں سے مضبوط کرتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا وزیر آزم صاحب نے اقوام متحدہ میں تقریر بے مثال کی اگر اقوام عالم ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے نہیں آتا کیا ہم ان کو زبا ہونے کے لیے چھوڑ دیں کیا ہم ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں گزشتہ کل یہاں پہ وزیر صحت نے سوالوں کے جواب دیئے فلان علاقوں میں بچوں کو ویکسین نہیں ہے فلان علاقے میں لوگوں کے پاس دوائی نہیں ہے وزیر خوراک یہاں جواب دیتے ہیں فلان علاقے میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں کشمیر والے لوگ بھوک کے مر جائیں ان کے بچوں کو دوائی ہم نے نہیں دینی ان لوگوں کو ہم نے حفاظت کے لیے نہیں جانا اقوام عالم کو ہم نے پکارا ہے ہمارا جمہوری حق تھا ہمیں اس فورم پہ بات لے جانی چاہیے تھی وہ ہماری آواز پہ نہیں آئے یار خسموں کو کھاؤ آپ پڑھو کلمہ اعلان جہاد کرو وزیر اعظم نے کیا کہا تھا کہ ہم کلمہ پڑھ کے آغاز کر دیں اقوام عالم کا دروازہ ہم نے کھٹکا لیا ان کے کانوں پہ جون نہیں رنگی کوئی مسئلہ نہیں آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں نہیں نکلا تیب اردگان اٹھالیس گھنٹوں میں تحریری طور پہ میں فوجیں اتاریں میرا اللہ پہ بروسہ ہے اسی عمران خان والے کلمے پہ میرا بھی بروسہ ہے بہتر گھنٹوں میں کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ حال نہ ہوا مجھے بتائیں اللہ پہ نظر تو کریں آپ نے جب تک آئی ایم ایف پہ نظر کرنی ہے انڈیا کی منڈیوں پہ نظر کرنی ہے جب تک آپ نے عالمی حالات اور اقوامی متحدہ اور ان کے ایٹم اور ان کی طاقت پہ نظر کرنی ہے آپ نہیں جیت سکیں گے خدا کے لئے ایک مرتبہ اللہ پہ نظر کریں وہ سب سے بڑی طاقت ہے آگے تو چلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا انہوں نے کہا موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے لڑے حضرت موسیٰ کے اس وقت صحابہ میں دو لوگ تھے انہوں نے کہا شہر کے دروازوں تک چلے جاؤ آگے اللہ تمہیں فتح لکھ دے گا انہوں نے کہا ہم دروازوں تک بھی نہیں جائیں گے چالیس سال تاک وہاں بٹکتے رہے میں کہتا ہوں کہ تم کشمیر میں لڑنے کے لیے مت جاؤ وہاں کے دروازوں تک چلے جاؤ سیری نگر کے دروازوں تک چلے جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے راستے کھول دے گا لیکن جاؤ تو صحیح اور نہیں جاؤ گے تو موسیٰ نبی کی صحابہ اگر چالیس سال تک بٹکتے رہے اور ان پہ وہ شہر حرام کر دیا گیا ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں خدا کے لئے ان پہ رحم کرو کلمہ پڑھو آگے نکلو یار درنے کی اس میں کونسی بات ہے ہم تیار ہیں آٹھ لاکھ آرمی نہیں ہیں بائیس کروڑ آرمی ہیں ہمت کریں کلمہ پڑھیں کل کشمیر ازاد ہوتا ہے جی بہت شکریہ جی معاویہ آزم تارک کی باتیں آپ نے سنی انہوں نے غزوات الحند کے بارے میں ان کی جو اسیسمنٹ تھی وہ بتائی انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم خود چینج ہو جائیں تو آج ہی غزوات الحند برپا ہو جائے گا تاہم ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے اتاری جائیں انتظار نہ کیا جائے اور جب تک ہم اللہ کے راکھ سے بٹکتے رہیں گے اسی طرح خوار ہوتے رہیں گے ہم اپنے دشمن خود بنے ہوئے ہیں اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ دن دور نہیں کہ کشمیر ازاد ہو جائے گا اور ہم بھی اپنے پیروں پر کھرے ہو جائیں گے غزوات الحند کے حوالے سے میں مختلف ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں کہ اصل اس کی حقیقت کیا ہے بہت جلد اس حوالے سے ایک ڈاکومنٹری بھی تفصیلاً ریفرنس کے ساتھ اپنی چینل پر اپلوڈ کروں گا اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل انسائیس سٹوری کو سبسکرائی کرنا نہ بھولئے گا خدا حافظ